بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ تاخرین موضوع گفتگو اسلامی سزائیں اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے نشاور چیزوں کو استعمال کرنے والے افراد کی سزا گو کہ بعض کتابوں میں جب اس موضوع کو ڈسکس کیا جاتا ہے تو وہاں شرابی کی سزا یا شراب پینے والے کی سزا لیکن جو اصل موضوع ہے وہ ہے مسکر چیزوں کے استعمال کرنے والے شخص کی سزا یعنی نشا آور چیزوں کو استعمال کرنے والے شخص کی سزا اگر کوئی شخص بالغ عاقل ہے اور اسلامی معاشرے میں نشا آور چیزوں کو استعمال کرتا ہے البتہ نشے سے مراد وہ نشا کے جس کو جرنل پبلک نشا کہے سگریٹ یا نسوار نشا نہیں ہے بلکہ سگریٹ یا نسوار کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ عادت بن جاتی ہیں بعض دفعہ ہمارے معاشرے میں عادت کو نشا کہا جاتا ہے وہ بالکل الگ موضوع ہے لیکن نشا وہی چیز ہے جو عموماً چیرس یا ہیروین یا شراب کے بات ہو پس اگر کوئی نشے کا استعمال کرتا ہے تو اسے سزا ہوگی اور اس کی سزا کیا ہے اس کی سزا ہے اسی کوڑ بعض کتابوں میں بحث جیسا کہ پہلے ہم نے عرض کی شراب کہا جاتا ہے اور بعض کتابوں میں کہہ دیا جاتا ہے مسکر مسکر میں تمام قسم کے نشے شامل ہو جاتے ہیں یہ سزا کس پہ جاری ہوگی چاہے مرد ہو یا عورت ہو لیکن شرط یہ ہے کہ بالے ہو آقل ہو اور اپنے ارادے اور اختیار سے اس نے یہ نشا کیا ہو اسی طریقے سے وہ اس کے حرام ہونے کے بارے میں جانتا ہو اور اسی طریقے سے یہ بھی جانتا ہو کہ جو چیز میں پی رہا ہوں یہ بھی حرام ہے کہ فقہ میں کہا جاتا ہے کہ وہ موضوع سے بھی آشنا ہو اور حکم سے بھی آشنا ہو موضوع سے آشنا سے کیا مراد؟ یعنی وہ یہ جانتا ہو کہ یہ گلاس میں جو چیز ہے یہ شراب ہے اور حکم سے آشنا ہونے کے معنی کیا ہے؟ کہ وہ یہ جانتا ہو کہ یہ شراب ہے اور یہ شراب حرام ہے لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ نشہ کرنے والا یعنی جو نشہ کے حالت میں پایا گیا اسے معلوم نہیں تھا تو اس پر سزا جاری نہیں ہوگی یا یہ کہ وہ اسلامی معاشرے میں نہیں ہیں اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ شراب حرام ہے اس پر بھی سزا جاری نہیں ہوگی یا یہ کہ ایک شخص ابھی ابھی مسلمان ہوا ہے اسے احکام کا بھی علم نہیں ہے مسلمان ہوا کچھ دیر میں اس نے شراب پی لی اسلامی ملک میں وہ رہتا ہے لیکن اس پر حد جاری نہیں ہوگی اب اس جانے توجہ رہے کہ اسلامی معاشرے میں شراب کی سزا فقط یا نشہ اور چیز کی سزا فقط مسلمانوں کو دی جائے گی لیکن اگر غیر مسلم روڈوں پر یا پبلک پیسز پر شراب پیئیں یا نشہ اور چیزوں کو استعمال کریں تو انہیں تعذیر کی جائے گی تعذیب کی جائے گی کہ وہ یہ کام نہ کریں لیکن اگر وہ گھروں میں پیتے ہیں یا اپنی عبادت گاہوں میں پیتے ہیں تو ان پر تعذیر یا سزا جاری نہیں ہوگی ہاں نشہ کی صورت میں ڈرائیونگ اور نشہ کی صورت میں روڈ پہ آنے پر کیونکہ اس سے خطرات ہیں تعذیر جاری ہوگی تو یہ ایک الگ موضوع ہے غیر مسلموں کے لیے لیکن اگر مسلمان کے لیے ثابت ہو جائے تو اس کے لیے سزا ہے لیکن یہ سب کچھ شرائط کے ساتھ بس اسے یعنی شراب پینے والے کو علم ہو کہ یہ شراب ہے اور شراب پینا حرام ہے اب ایک سوال کی پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کم مقدار میں شراب پیے تو کیا ہے تو جواب یہ اگر کم مقدار میں شراب پیتا ہے چاہے وہ ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو اور چاہے اس سے نشہ ہو یا نہ ہو تو بھی اس کی یہی سزا ہے اگر کسی کے سامنے کوئی لیکوڈ رکھا ہے اور اسے نہیں معلوم کہ یہ شراب ہے اس طرح سے انگی ڈال کے چاہتے ہو اور پتا چلے کہ یہ شراب ہے تو ایسی صورت میں سے حد جاری نہیں ہوگی کیونکہ اس نے ایک ایسی چیز پی ہے یا ایسی چیز کو ٹیسٹ کیا ہے کہ جس کے بارے میں اسے معلوم ہی نہیں تھا لیکن اگر پتا ہے کہ یہ شراب ہے اور تھوڑی سی شراب پیئے تو اس پر سزا جاری ہوگی شراب پینے والے کی سزا ثابت ہوگی دو طریقوں سے اقرار سے یعنی دو دفعہ وہ اقرار کرے الگ الگ نشستوں میں اسلامی حکومت میں اسلامی قاضی کے سامنے فیسا کہ وہ اسلامی قاضی کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے شراب پی اور میں بالغ ہوں آقل ہوں اور شراب کے حرام ہونے کے بارے میں جانتا ہوں اور شراب کو پہچانتا ہوں اپنے ارادے اور اختیار سے پی تو دو دفعہ اقرار کے بعد اس پر سزا جاری ہوگی لیکن اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو سزا بھی جاری نہیں ہوگی اور دوسرا طریقہ ہے ثابت ہونے کا وہ ہے بینا یعنی دو عادل مرد گواہی دیں کہ یہ شراب پیتا ہے یا اسے ہم نے شراب پیتے ہوئے دیکھا لیکن اگر ثابت ہو جائے کہ یہ زبردستی پلائی گئی کسی طریقے سے تو ایسی صورت میں اس پر سزا جاری نہیں ہوگی اب یہاں پر جانب توجہ دلائیں کہ یہ سزا ہے نشاور چیز کے استعمال کی فرض کریں کہ کھانا ایسا ہے کہ جس میں شراب کے چند قطرے ڈلے ہوئے ہیں وہ کھانا حرام ہے اور اگر اس قسم کا کھانا اسلامی معاشرے میں ہے تو اسلامی حاکم پر لازم ہے اس قسم میں کھانوں پر پابندی لگائے اور پھر بھی اگر کوئی اسے بیچے اور کھائے تو ایسی صورت میں اسلامی حاکم اس کھانا بیچنے والے پر اور کھانے والوں پر تازیر جاری کر سکتے ہیں لیکن کسی کھانے میں چند قطرے شراب اگر ہو تو وہ کھانا حرام ہے اس کا خریدنا اور بیچنا حرام ہے وہ نجس ہے لیکن ایسا کھانا کھانے والے پر حد جاری نہیں ہوگی حد کب جاری ہوگی کہ جب یہ خالصتاً ایک نشہ آور چیز کو استعمال کرے مثال کے طور پر شراب کو پیئے اب یہاں پہ مثال دیتے ہیں فرض کریں کھانا ایسا ہے جن میں چند قطرے شراب ڈالی جاتی ہے اب اگر اسلامی معاشرے میں کسی ہوتل میں اس قسم کا کھانا ہے تو اسلامی حاکم پر لازم ہے کہ اس قسم کے کھانوں پر پابندی لگائے اگر کوئی پابندی پر عمل نہ کرے تو اس قسم کے کھانے بیچنے والوں پر اور بنانے والوں پر تعذیر جاری کی جائے گی یعنی انہیں سزا دی جائے گی تمبی کی جائے گی اب یہ تعذیر مارنے کے ذریعے سے بھی ہو سکتی اور اسی طرح سے جرمانہ بھی لگایا جا سکتا انہیں کھارخانے کو یا دکان کو بند بھی کیا جا سکتا ہے پس اگر کسی معاشرے میں اس قسم کا کچھ شربت ہے جس میں چند قطرے شراب کے ڈالے ہوئے ہیں تو اسلامی حاکم پر لازم ہے کہ اس قسم کے لیکوٹ کو بیچنے پر پابندی لگائے اور بیچنے والے پر تعذیر جاری کرے اسی طریقے سے اسے حق ہے اس قسم خارخانے کو یا دکانوں کو بند کر دے اور اس قسم کے پینے والوں کو بھی اس قسم کی چیزوں کے پینے والوں پر بھی تعذیر جاری کرے پس یہ چیز حرام ہے اور نجس ہے لیکن حد جاری نہیں ہوگی یعنی اسی کوڑے نہیں مارے جائیں گے شراب یا نشہ آور چیزوں کے پینے والوں کے لیے جو سزا ہے وہ یہ کہ انہیں اسی کوڑے مارے جائیں گے البتہ یہ تمام مراحل تیہ ہونے کے بعد اور ثابت ہونے کے بعد اور اگر اس کے بعد حد جاری ہو گئی اور دوبارہ اسے شراب پیتے ہوئے پایا گیا اور پھر تمام مراحل تیہ ہونے کے بعد اس پر سزا جاری ہو گئی یعنی حد جاری ہو گئی اور پھر اس نے یہ کام کیا تو تیسری دفعہ اور بعض مراجعہ فرماتے ہیں چوتھی دفعہ اسے قتل کیا جائے گا لیکن کب کہ جب پہلے حد جاری ہو چکی ہو بس ایک دفعہ اور دو دفعہ پھر تین دفعہ اور بعض مراجعہ فرماتے ہیں کہ چوتھی دفعہ اسے قتل کیا جائے گا اب ایک خاص موضوع کی جانب توجہ دلائیں کہ جس کے بارے میں ہم پہلے بھی ڈسکشن کر چکے ہیں نجاسات کے موضوع میں وہ یہ کہ الکوہل کے دو معنی ہے الکوہل شراب کو بھی کہا جاتا ہے اور الکوہل انڈرسٹیل الکوہل کو بھی کہا جاتا ہے پس اگر شراب مراد ہو الکوہل سے مثال کے طور پر کسی دواء میں شراب ڈلی ہوئی ہے برانڈی یا وائن ڈلی ہوئی ہے تو وہ دواء تو قطعا نجس ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ الکوہل سے کیا مراد ہے لیکن اگر کسی دواء پر لکھا ہے الکوہل ڈلی ہوئی ہے اور اس یہ الکوہل کونسی الکوہل ہے الکوہل سنتی یعنی انڈرسٹیل الکوہل تو انڈرسٹیل الکوہل کو نشے کے لیے پینا جائز نہیں ہے لیکن اگر چند قطعے کسی دواء میں پڑے ہوں اور اتنی معمولی مقدار ہو کہ جس کے بعد اس دواء کو اب الکوہل نہ کہا جائے یعنی دواء اگر سامنے رکھی ہو تو کیا کہا جائے گا یہ دواء ہے کیا ہے کفصی رب ہے تو اس قسم کی دوائیں نجس نہیں ہیں بس اگر کسی دواء میں الکوہل ہے یعنی برانڈی یا شیمپین یا وائن ہے تو وہ دواء نجس ہے انڈرسٹیل الکوہل اس کو نہیں کہا جا رہا بلکہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کفصی رب ہے اور اس میں چند قطعے انڈرسٹیل الکوہل کے ڈلے ہوئے ہیں اگر کوئی شراب پیتا ہے یا اسے شراب پیتے ہوئے دیکھا اور شراب اسے تجویز کی گئی تھی کسی بیماری کی وجہ سے تو اس پر حد جاری نہیں ہو گئی البتہ بعض دفعہ لوگ اس موضوع کو مسیوس کرتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ آج کے دور میں کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا علاج شراب ہو یہ اپنے آپ کو بہلانا ہے اور بہکانے کا سبب ہے ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ فرض کریں کہیں بہت زیادہ برفباری تھی اور کسی قسم کی کوئی دواء نہیں تھی اور اگر کوئی کہے کہ اس وقت اتنی مقدار میں یہ والی نجس چیز یا یہ والی چیز جو شراب کی بنی ہوئی ہے اگر اسے نہیں پیا تو جان جانے کا خطرہ ہے اور یہ شخص جانتا تھا کہ ہاں ایسے ہی ہے یا یہ اتنا کم علم تھا اور ڈاکٹر اسے کہہ رہا تھا تو ایسی صورت میں تو ایک مخصوص مقدار میں جائز ہو سکتی ہے لیکن یہ نجس اپنی جگہ رہے گی پس ایسی صورت میں اگر کوئی استعمال کرتا ہے جس کو گمراہ کر دیا ہے جس کو بہکا دیا ہے جس کو ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے جس کو غلط فہمی ہو گئی اور اس نے مجبوراً اس کو پی لیا جہالت کی وجہ سے یا چند لوگوں کے مشورے کی وجہ سے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ واقعاً میں مر جاؤں گا تو ایسے فرد نے یہ کام تو غلط کیا لیکن اس پر سزا جاری نہیں ہوگی کیونکہ یا یہ مجبور تھا یا اس کو مزگائٹ کیا گیا یا یہ کہ اسے ڈاکٹر نے کہا اور یا یہ کہ واقعاً اس نے علاج کے لئے اس چیز کو پیا یہ تو گفتگو تھی ان افراد کے بارے میں کہ جو نشاور چیز یا شراب استعمال کریں اب ایک اور موضوع فقم میں ڈسکس کیا جاتا ہے وہ یہ کہ اگر ایک شخص بالغ آقل اور حرام و حلال کو ایک حد تک سمجھنے والا اور یہ جاننے والا کہ شراب کے بارے میں مسلمانوں کا اجمع ہے یا نشاور چیزوں کے بارے میں مسلمانوں کا اجمع ہے کہ یہ حرام ہے اگر وہ یہ جانتا ہو اور اسی طریقے سے وہ یہ بھی جانتا ہو کہ شراب کی حرمت کا یعنی حرام ہونے کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور احادیث معصومین علیہ السلام میں بھی ہے اس کے بعد بھی وہ اگر شراب کو حلال کہے اور اتنی شرائط کے بعد کیونکہ جانتا ہو کہ یہ حرام ہے پھر حلال کہے تو اگر ایک بچہ ایسی بات کہے کوئی سزا نہیں ہے ایک کافر ابھی ابھی مسلمان ہوا تھا اور وہ کہا کہ نہیں شراب تو حلال ہے تو اس پر بھی سزا نہیں ہے کیونکہ اس کو سمجھانا ہوگا آج کے معاشرے میں کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہے جو یہ نہ جانتا ہو کہ شراب کی اور نشاور چیزوں کی مضمت قرآن و حدیث سے ثابت ہے بس آج کے معاشرے میں اگر کوئی اتنا عقل و شعور رکھنے والا شخصی کہے کہ میں شراب کو حلال سمجھتا ہوں تو اسے سمجھایا جائے گا پہلا مرحل یہ ہے کہ تمہارا یہ جملہ قرآن اور تعلیمات محمد و علی محمد کی مخالفت کر رہا ہے اور مخالفت کونسی؟ عمل میں مخالفت نہیں فقط بلکہ تمہارے اس جملے کا نتیجہ یہ ہے کہ پس جو کچھ انہوں نے کہا وہ غلط کہا تو ایسے افراد کو پہلے سمجھایا جائے گا اس کے بعد بھی اگر وہ کہیں تو پھر انہیں قتل کیا جائے گا کیونکہ یہ دائرہ اسلام سے خارج مانے جائے گا اب پھر اس جانبن توجہ دلائیں کہ نشاہ اور چیزوں سے مرات فقط شراب نہیں ہے اسی طریقے سے بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ انگور سے حاصل کی گئی شراب کہ جبکہ فقہ میں بہت زیادہ واضح بیان کیا گیا ہے کہ شراب چاہے انگور سے حاصل کی گئی ہو چاہے کشمش سے حاصل کی گئی ہو چاہے کھجور سے حاصل کی گئی ہو چاہے شہد کے ذریعے سے بنائی گئی ہو جس چیز کو بھی کہا جائے کہ یہ شراب ہے یا جس چیز کے بارے میں بھی کہا جائے کہ یہ نشاہ آور ہے اس کا استعمال حرام ہے اور پینے والے کے لئے اسلام میں سزائیں ہیں اب ایک اور خاص موصل کی جانب توجہ دلائی جائے بعض مسلمان ممالک میں جیسا کہ ہم نے ارز کیا کہ اگر کوئی کافر اپنے گھر میں پینا چاہے اپنے عبادت گاؤں میں پینا چاہے تو اس کو سزا نہیں دی جائے گی لیکن اگر وہ اس کو عام جگہوں پر پیتا ہے جس سے محل خراب ہوتا ہے تو اسے سزا تو نہیں دی جائے گی یعنی اسے اسی کوڑے نہیں مارے جائیں گے لیکن اس کی تعدیب ہوگی اس پر تحذیر جاری کی جائے گی اس کی تنبی کی جائے گی کہ کام نہ کرو بعض اسلامی ممالک میں بعض غیر مسلموں کو لائسنس دیے جا رہے ہیں جس طرح سے پاکستان میں دیے جا رہے ہیں یہ لائسنس بھی در حقیقت بے دینی پھیلانے کا ایک ذریعہ ہے لائسنس دیے جا رہے ہیں غیر مسلموں کے نام سے لیکن وہ مسلمان محلوں میں بیچ رہے ہیں اور مسلمان اسے خرید رہے ہیں اور یہ کام ہو رہا ہے پس اگر کسی مسلمان ملک میں یہ کام ہوتا ہے تو یہ کام حرام ہے اسی طریقے سے ان نون مسلموں کو بھی تازیر کی جائے گی کہ تم کیوں مسلمانوں کو بیچ رہے ہو لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں شراب امپورٹ بھی کی جا رہے گی جیسے کہ پاکستان میں اور خصوصاً بیچی بھی جا رہی ہے اس وقت کراچی میں بہت ساری ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر نون مسلموں کے نام سے لائسنس ہیں اور وہ دکانیں چلا رہے ہیں اور مسلمانوں کو بیچ رہے ہیں حتیٰ ان کے گھروں تک پہنچا رہے ہیں پس اگر کوئی مسلمان یہاں سے شراب خریدتا ہے پیتا ہے تو اس پر سزا جاری ہونی چاہیے اور ہر مسلمان پر لازم ہے کہ نہیں علم منکر کرے یعنی اس قسم کے کام کی مضمت کرے اور شراب پینے والوں کی مخالفت کرے اور شراب پینے والوں کو برا سمجھے بعض دفعہ بعض لوگ اپنے آپ کو ساوگو کہتے ہیں اور اس کے بعد باتوں باتوں میں یہ بھی کہہ جاتے ہیں کہ ہاں میں شراب پیتا ہوں تو شراب پینے بھی حرام ہے اور شراب پینے کے بعد اس کا اقرار خود ایک حرام کام ہے اور اسلامی حکومت میں اس کے اقرار کے بعد اس سے دوبارہ سوال کیا جا سکتا ہے اب اگر وہ اقرار کرتا ہے ایک دفعہ تو گو کہ ایک دفعہ کے اقرار کے بعد اس پر اسی کوروں کی سزا تو جاری نہیں ہوگی لیکن اسے تعذیر کی جا سکتی ہے بس اگر وہ ٹی وی بغیرہ پر آکے کہہ ہے کہ ہاں میں شراب پیتا ہوں تو گو کہ وہ ایک دفعہ اقرار ہے حد جاری نہیں ہوگی کیونکہ حد کے لئے دو اقرار ضروری ہیں لیکن تعذیر جاری ہو سکتی ہے کس عنوان سے کہ تم نے مسلمان معاشرے میں شراب کو عام کیا شراب کے پینے کا اقرار کیا یا یہ کہ ٹی وی کے ذریعے سے تم نے شراب کو معمولی چیز خرار دیا اب تاجب کی بات یہ ہے کہ اگر اسلامی معاشرے میں شراب کے لئے سزا دی جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ غیر انسانی یا یہ کہ معاذ اللہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سخت سزائیں لیکن آج ہم سوال کریں یورپ اور امریکہ والوں سے کہ آپ چرس یا ہیروین اسمگل کرنے والوں کو کیوں موت کی سزا دیتے ہیں جبکہ اسلام آج سے چودہ سو سال پہلے ہی ان چیزوں کو بیان کر چکا ہے پس یہ سزا ہے شراب یا نشاور چیزوں کے استعمال کرنے والے کے لئے اب اسلامی حاکم کے اختیار میں کہ وہ افراد جو ان چیزوں کو بیچ رہے ہیں اور پھیلا رہے ہیں یا خصوصاً ہیروین کی اسمگلنگ کر رہے ہیں تو ان کے لئے الگ سزائیں موین کی جا سکتی ہیں خصوصاً اس وقت جب یہ لوگوں کو بگاڑ رہے ہوں اور لوگوں کو موت کے جانب دعوت دے رہے ہیں خداون تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہمیں اپنے اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت و رتاعت کی تعفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین